اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو تھم نیل میں پتا چل چکا ہوگا کہ میں کیا بنانے والی ہوں آج پالک کے بھجیے کی ریسپی شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ اسے کیسے بناتی ہو وہ بتاؤں گی تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا اور بیل نوٹفیکیشن کو ضرور کلک کر لیجیگا تو اچھے لیے اسے بنانا شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل چاہیے ہوگا میں نے یہاں پر لے لیا ہے باؤل اور ہنڈرڈ گرام میں نے یہاں پر بیسن لیا ہوا ہے اسے پہلے سے میں چھان کر رکھ لیتی ہوں تو آپ اسے ضرور چھان لیجیے گا تو چلیے اور ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹی سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اور نمک چاہیے ہوگا آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک کمیز زیادہ کر لیجیگا میں نے ون ٹی سپون یوز کیا ہے اور ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر چاہیے ہوگا ہمیں اور ون ٹی سپون میرچ پاوڈر تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں چلیے اس کا اچھا سا مکسچر بنا لیتے ہیں اسے ہمیں ایسے ہی مکس کر لینا ہے اور جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر مکس کر رہی ہوں تو آپ اسے گھر پر ضرور ڈرائی کیجئے گا اور اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیجئے گا یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت پسند آئے گا انہی یہ تو چلیے میں نے یہاں پر اچھا سے مکس کر لیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کس طرح سے مکس کر لیا ہے اس کی کنسسٹنسی بلکل ایسی ہونی چاہیے زیادہ ہمیں پتلا نہیں کرنا ہے ورنہ یہ پتوں پر نہیں لگے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر پالک کے پتے اچھے سے دھو کر رکھ لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں گیس آن کر دیے ہیں میں نے کڑائی چڑھا دی ہے اور تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ چکی ہو تو چلیے تیل گرم ہوتا ہے تب تک چیک کرتے ہیں تیل گرم ہوا ہے نہیں چیک کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیسن لے لینا ہوتا ہے تھوڑا سا ہمیں ایسے ٹپکا کر چیک کرنا ہوتے ہیں دیکھئے بیسن اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب تیل بلکل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو ایک ایک کر کے ہمیں پالک کے پتوں کو بیسن لگا کر چھوڑ دینا ہے جیسے کہ میں ویڈیو میں کر رہی ہوں آپ اسی طرح سے کیجئے گا پتوں کو دالتے وقت آپ گیس کی وولیوم کو پلیس کم کیجئے گا ورنہ تیل زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اچھلنے لگتا ہے پالک کے پتوں میں پانی ہوتا ہے تو اسی لیے تیل ہمارے اوپر اچھل سکتا ہے آپ تھوڑا سا کیرفل ہو کر کریے گا تو ایک ایک کر کے میں یہاں پر پتوں کو بیسن لگا کر چھوڑتی چلی جاؤں گی دیکھئے یہ بلکل تیل گرم ہو چکا ہے تو اچھے سے ہو رہے ہیں تھوڑا سا میٹ براؤن ہونے تک پکا لوں گی اس کے بعد نکار لوں گی دیکھئے یہ ہو چکا ہے میں یہاں پر اسے نکار لیتی ہوں دو ہو چکے ہیں اسی طرح سے آپ کو نکار لینا ہے تو اچھے لیے یہ دو ہونے کے بعد بھی ہم نکار لیتے ہیں میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیے گا اور اپنے فرنس این فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے موٹیویٹ ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کر کہ میری ویڈیو آپ کی ہیلپ فل ہے یا نہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا تو چلیے جیسے کی پالک کے پکوڑے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو نکار لیتے ہیں میں نے یہاں پر ڈیش آؤٹ کر لیا ہے پالک کے بھجیوں کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے کرسپی اور کتنے اچھے بن چکے ہیں تو اگر میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ہیلپ فل لگا ہو یا اچھا لگا ہو تو پلیس لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب تو ضرور کر لیجئے گا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا